انشاءاللہ اس پہ میں ڈیٹیل میں دوں گا لابی سپیکر یہاں پہ بڑے سینئر پارلمنٹیریمز ہیں انہوں نے بات چیت کی ہے کہ گورنمنٹ جواب دے گورنمنٹ صاحب میں حرام ہوں کہ یہ سیاسی بصیرت رکھنے والے شخصیات جو ہیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں یہ ایسی طرح متعادف ہے کہ کوئی قبر کھوڑ کے اس پہ لٹھ جائے اور خود چلے اپنی اوپر رکھے رکھے میرے اوپر مٹی بھی ڈال دو اور قبر تفین کا پروسس مکمل کرو یہ انہوں نے اپنے صاحب دو حال کی ہے اور ان کے رادے صاحب کی سوالوں کا جواب ان سے پہلے مسلمی گنون کے فاضل رکھن صاحب نے جو سب تقریح کی تھی اس میں ہی سارے تھے جناب سپیکر جو ہم لوگ اس ہاؤس پہ میں بار بار ایک بات کرتا جا رہا ہوں بارودی سرنگے وہ بارودی سرنگے کدھر سے آئیں وہ ان حکومتوں نے لگائی ہے یہ بارودی سرنگے کیا ہیں وہ آپ کی کسی چارجز یا کمپسی چارجز آپ بیجلی خریدے یا نہ خریدے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی دوزار تیرہ میں جناب سپیکر یہ تھا ایک سو پچاسی ارب روپیہ ابھی آپ سنتے رہے اس کے بعد جنابے والا انہوں نے بیجلی لانی شروع ہوئی انہوں نے کہا جی امیلت کاراں بھی لگائی ہے مہنگے پرین کانٹریکٹس انہوں نے کیے اس کو پینل اکوامی منڈی میں کمپیر کریں وہ بھی مہنگے انہوں نے جو آپ کی ڈالر انڈکسیشن ریٹرنز تھی وہ بھی دیں اس کے ساتھ ساتھ جس وقت ان کی حکومت ختم ہوئی جناب سپیکر انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ سستا یہ لوگ لاتے رینیوبل انڈرجی انہوں نے مہنگی بیجلی کے پرحالے لگائے اور دو ادار اکھارہ میں جناب سپیکر کپیسٹری پیمنٹس کمپیسٹری پیمنٹس جو آپ نے ہر سورپ ندار کرنی ہوتی ہے وہ چھے سو تالیس ارب روپے تک پہنچ گئی تھی اس کے رات جناب سپیکر یہ بیجل پر میں نے سچ سے ارب روپے کلانا ہے آپ مجھے وہاں سے یہی کپیسٹری پیمنٹس کمپیسٹری پیمنٹس آپ کو ساکھ ارب روپے پر چاہتے ہیں یہ پینل کی نا اہلی کی وجہ سے کون سا کانون ہے آپ کی فاصل کلک کنے نے طریقے کہاں سے اپنی پلاننگ کی اور یہ کپیسٹری پیمنٹس جناب سپیکر دو ہزار تئیس میں یہ جا کے چودہ سو نہیں پچھپن ترب روپے پی جائیں گی تو ہمارے سابق وزیر آزم راجہ ساتھ پوچھ رہے تھے یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ آپ اتحادیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو کیوں کروی رکھا انہوں نے یہ بردی سرنگے کیوں لگائیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہ بیجی کے ریٹ کے بارے میں ہم مائدوں کے بارے میں پوچھیں تو میں ذرا یادیانی کے لیے قراطوں کی ایک مائدہ تھا جس کا نام کھاک کر کے وہ رینٹل پاور پروجیکٹ سے پاکستان کا بیڑا غرب کرنے جا رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور اس کو ہم نے نگوشی ہو دے وہ حقائق ہیں آئی پی پی اس کے بارے میں بات کریں تقریبا پچاس سے زیادہ آئی پی پی ساتھ ہم نے انڈسکائننگ ابھی تقریبا پر کمپلیٹ کرنے گے اور تقریبا ملک کو آٹھ سو ارب روپے کی سیونگ آپ کو ملے گی اور حکومتی کارخانے بھی اس میں ڈالیں تو یہ تقریبا پچی سو سے لے کے تین ہزار ارب روپے تک کی یہ سیونگ انشاءاللہ تعلیٰ آئے گی یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے تھے یہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بدنوانی کی اوپر ان کی سارے کے سارے کانٹریکٹس تھے لابے سپیکر میں آتا ہوں ابھی رینیوبل انرجی پہ رینیوبل انرجی کے ریٹ شمسی طولائی جو مستملی گون اور یہ پہلی اکنتے کٹیری تھی سولر کے ریٹ چوبیس روپے فی یونٹ تھا عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے جناب سپیکر وہی ریٹ جو ابھی جو ٹریف نکلا ہے پچھلے سال دیٹھ سال میں ساڑھے چھے روپے فی یونٹ پہ آ گیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی حکومت آنے کی وجہ سے کوئی شمسی طولائی کوئی دگنی ہو گئی ہے کوئی ہوا تیز ہونی لگ گئی ہے بنیادی طور پر جو اس چیز کا انصر ختم ہوا جناب سپیکر وہ تھا بدنوانی کرپسن اس کا روک تھانتا لوگ بریف کیسز لے کے پہلے دفاتہ میں جاتے تھے وہ ہم نے ختم کی ہے اور اس کا ہم لوگ ابھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ ابھی آتے ہیں جناب والا گیس کے اوپر گیس کے اوپر بھی جو یہ فیول میکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ستر فیصد پاکستان کی انرجی ان دو حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ہم لوگ خمیازہ بگت رہے ہیں ساڑھے چھے ارب ڈالر سالانہ پاکستان کا ذرہ مبادلہ جو ہے وہ مجھ سے باہر جاتا ہے کہ ہم لوگ فیول امپورٹ کریں یہ ان کی ناہلی اور غلط پلاننگ اور بدنوانی کی وجہ سے جناب سپیکر یہ اس سے آگے آ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قیمتیں کیوں زیادہ ہوئی ان کے وقت میں یہ میرے پاس سٹیسٹکس موجود ہیں جنوری دوزار سترہ میں مسلم لیگ نوم کی حکومت تھی اور اس وقت فیول لائل جو یوز ہوا تھا ان چاس فیصد جنوری کے مہینے میں ہوا تھا دوزار سترہ کا ٹوٹل بھی دیکھیں تقریباً تیس فیصد تک یہ لوگ پورے سال انہوں نے فیول لائل استعمال کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت حملے ہوئے پورا سال جو پچھلا گزرائے صرف چار پرسنٹ استعمال کیا کہا تیس پرسنٹ کہا چار پرسنٹ اور یہ بھی مگر ماں کے آنسوڑ ہو رہے ہیں گریبان میں جونکیز کے ساتھ ساتھ آ جائیں جناب شپیکر میں مختصر ہی آپ کو بتاتا ہوں ایکانومی کے بارے میں بات یہ کر رہے تھے میں آپ کو خود بتاتا ہوں یہاں پہ ہمارے حفاظرین بلکن مسلم لیگنون کے انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف میں جلدی جانا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے وہ ایک قبر والی بات میں خود کہہ رہا ہوں کہ خود ہی انہوں نے اپنی قبر کھوڑ دی خود ہی اس پہ لیٹے خود ہی اوپر چلیں ڈال کے مٹی بھی اپنے اوپر ڈال رہے خود یہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کو جلدی آئی ایم ایف پہ جانا چاہیے تھا کیوں جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ لوگوں نے جو یہاں پہ بارودی سرنگیں لگائی تھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بگت رہے ریسپانسیبیلیٹی ان دو پارٹیز کی ہے جس پہ پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں دونوں پارٹیز جنہوں نے اس نیچ پہ پاکستان کو پہنچایا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ کونسا فائلنس منسٹ تھا جس نے ڈی وی ایلیویشن کا سلسطہ شروع کیا تھا وہ وہی فائلنس منسٹ ہے جو ہر دوسرے دن جا کے ٹویٹ غلط بیانی کرتے ہیں ان کی مسلم لیگ نون کی حکومت کا غلط بیانی پہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں آخری دنوں میں آئے تھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے سابق اپنے وزیر خزانہ کی پالیسیز کو ریورس کیا اور ڈی وی ایلیویشن کا افیکٹ شروع کیا وہ کب شروع ہوا یہ ان کی حکومت میں ان کے پائننس منسٹ نے کیا یا وہ ان کے سابق وزیر خزانہ کی پالیسی یا صحیح تھی تو انہوں نے ڈی وی ایلیویشن کا افیکٹ کیوں شروع کیا یہ ذرا سٹیٹسٹکس اٹھا کے شماریات اٹھا کے دیکھیں جناب سپیکر فیسکل ڈیفیسٹ اروج پہ مجھے یاد ہے میرے بھائی اسد عمر صاحب میں ہمارے چند ساتھی دسمبر دوہزار اٹھارہ میں بنی گانا میں بیٹھے تھے اور اسد عمر صاحب پریزنٹیشن دے رہے تھے اور وہاں پہ ہم لوگ پیپلس پارٹی کو برا بھالا ساری دنیا کہتی ہے ٹین پرسنٹ کہتے ہیں جو مرضی کہہ دے پر یہ جس وقت برطرف ہوئے تھے دوہزار تیرہ میں دو مہینے کا ذرا مبادلہ پیچھے یہ چھوڑ کے گئے تھے مسلم لیگ نون برطرف ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ میں جناب سپیکر دو ہفتوں کا بھی ذرا مبادلہ فورن ایک چینج ریزار نہیں تھے یہ تو خدانے کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے اس طرح کوئی دشمن کی پہنچ بھی ملک کے ساتھ نہیں کرتی جس طرح یہ کیا دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب والا کہ یہ کرزوں کی بات کر رہے ہیں جناب سپیکر ان کے گناہوں کو ہم لوگ صاف کر رہے ہیں ان کے جتنے گناہیں وہ ہماری اوپر مسئیبت آئی ہوئی ہے کرزہ جو انہوں نے لیا تھا ریکارڈ کرزے اس کی سوت کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ ادائیگی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ سرکولیٹ ڈیٹ کے بارے میں نے بات کی میں نے سامنے رکھ دیا کسی بھی سال آپ یہ دیکھ لیں کہ کپیسٹری پیمنٹ ایک سال سے دوسرے سال پر جو ادکیز ہوتی ہے وہ اس لفت سے کم ہے جتنے سے سرکولیٹ بلہ وہ کپیسٹری پیمنٹ زیادہ ہیں جس سے سرکولیٹ ڈیٹ زیادہ ہو رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اس میں کچھ عمل دخل نہیں ان کی وجہ سے انہوں نے سپیکر ابھی آگے آجائیں یہ آپ ایکسپورٹس ان کے زمانے میں ان کی ایکسپورٹس تقریباً بیس سے تئیس ارب دولار کی امپورٹس ساٹھ ارب کے قریب تھی توٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جدہاً تقریباً بیس ارب دولار پہ پہنچا تھا وہ حالات ملک کے نہیں تھے اور پرائیویٹ وی ان کے سینئر ممبران نون کے یہ جا کے جگہ جگہ پہ کہہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں حکومت نہیں ملی گی لوگ ہمیں الیکٹ نہیں کریں گے یہ شکست خوردہ زینیت سے الیکشن میں گئے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے ہم نے جو علاق چھوڑے ہیں آنے والی حکومت کے یہ جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ ہی ان کو سنبھال سکے گا ان کے زین میں انہوں نے کسطن یہ ساری چیزیں کی تھی ابھی آتے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں اس وقت ابھی پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں اس وقت تقریباً ساڑھے چودہ فیصد گروڈ آ رہی ہے ٹیکسٹ آئی سیکٹر کم میں آپ نے بھائی یہاں پہ فیصد کموکر صاحبی موجود ہے ہم لوگ وہاں پہ کل فیصد آباد میں تھے فیصد آباد میں لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو انڈسٹری اپریشیٹ کر رہی ہے کہتے ہیں بہت عرصے بعد کوئی تھندی ہواوں کے جوگیاں نے شروع ہیں جہاں سے ہمیں کوئی سکوم آیا اور انڈسٹری اپریشیٹ کر رہی ہے جسے میری گزارش یہ ہے کہ اس اسیمبلی کی کچھ روایات بھی ہیں رولز بھی ہیں جب بھی کسی موشن پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اب مثال کے طور پہ میں جب تقریر کروں گا یا دوسرے فاضل عراقین تقریر